بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرہب ڈیور بیئرز آج کی ویڈیو میں لے کے حاضر ہوا ہوں آٹا گندنے والی مشین آٹا گندنے والی مشین بہت ہی جدد پسند ایک نئی پروڈکٹ ہے جو ابھی ری سینٹری لانچ ہوئی ہوئی ہے یہ ان ماں بہنوں کے لیے ہے جو کے خاص طور پر ورکنگ ہے ان کے پاس ٹائم بہت کام ہوتا ہے یا کوئی ایسی کوئی مطلب کہہ لے کہ کوئی خاص قسم کی بماری خدا نخواستہ ہے یا کوئی مطلب ایسی کوئی پریشانی ہے جس میں آپ ٹائم نہیں دے پاتے جس سے آپ مطلب دھر کے کام کر سکیں تو الیکٹرونکس نے آپ کے لیے فسیلٹی پروائیڈ کر دی ہے اس میں آٹا گندنے والی مشین روٹی پکانے والی یا اس طرح کی اور بھی بہت زیادہ ہلپفل پروڈکٹس لانچ کر دی ہیں آج آپ کے لیے روٹی پکانے سے پہلے آٹا گندنے والی مشین اس کا انٹرڈکشن اس کی پوری ڈیٹیل اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں اس کی پرائس رینج کی ہے وہ کس کس کمپنی کی ہے کس طرح کی دکھتی ہے کنجسٹیڈ ہے اس میں کتنی مطلب قانٹی میں آپ ایک دفعہ آٹا گند سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں دکھاتا ہوں کم سے کم دو کوئی ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا دو کمپنی کی ڈیفرنٹ پرڈکٹس ہیں ایک تھوڑی سی پچیت ہے تھوڑی سی مہنگی بھی ہے کمپنی اچھی ہے جس میں ویسٹ پوائنٹ ہے دوسری لوکل کمپنی عبداللہ کے نام سے ہے وہ سیمپل ہے ذرا اس میں قانٹی بھی آٹے کی زیادہ گندی جا سکتی ہے یہ دونوں آپ کو دکھاتا ہوں وہ پھر آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کو کون سی ڈیسٹ لگی ہے آئندہ کی ویڈیوز بھی دیکھنے کے لیے ہر روز نئی ویڈیو انٹرڈیو کی جاتی ہے نئی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے جس میں الیکٹرونس کی ایک نئی پرڈکٹ آپ کو اس کا انٹرڈکشن دکھایا جاتا ہے اس کے بعد اس کی ٹوٹل فیچرز اس کو استعمال کیسے کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ ڈسکشن کیا جاتا ہے اس لیے الیکٹرونس کی تمام پرڈکٹ کو اس کا نالیج لینے کے لیے اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں یہ جاننے کے لیے ہمارے چینل ایکٹرہب کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن دے جائے کریں ہو سکتا ہے آپ کی بھی کوئی ایسی پرڈکٹ ہو جو کہ آپ اس کو استعمال پروپر طریقے سے استعمال کرنا چاہتے ہوں تو وہ بھی آپ سے شیئر کیا جائے گا اس کے لیے آپ کو اپنی پروڈکٹ جس کے بارے میں انفرمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو بھی آپ کومنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں تاکہ ہم اس پہ بھی ویڈیو اپلوڈ کر سکیں چلیں آج آٹا گندنے والی مشین کے بارے میں ویڈیو دیکھتے ہیں جی ویئرز یہ آپ کو میں دو مکسر جسے آٹا گندنے والی مشین بھی کہتے ہیں ویش پوائنٹ کمپنی کی دکھا رہا ہوں دو سال ورنٹی ہے اس کی اس کا باکس پیک ہے یہ آپ دیکھ لیں اس کے بعد یہ عبداللہ لوکل برینڈ ہے یہ ساڑھے تین کیجی تک آپ کو آٹا گند کے بیعک وقت میں دے گا اس کی بھی دو سال ورنٹی ہے ان کی جو پرائس رینج ہے یہ چار ہزار سے سٹارٹ ہو کے بارہ ہزار پندرہ ہزار میکسیمم پندرہ ہزار تک جاتی ہے اب یہ اوپن کر کے دکھا رہے ہیں آپ کو یہ وہ جو عبداللہ والی ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بہت ہی آسان ہے اس کا یہ باکس ہے جس میں ڈالتے ہیں آٹا وغیرہ اور یہ جیسے جوسر ہوتی ہے یہ ویسے بنی ہوئی ہے اس میں یہ ایک اس کا باول ہے اس میں یہ دو اس میں اس طرح کے میکس کرنے والے ایک سٹیل کا ہے ایک پلاسٹک کا ہے دونوں یوز ہو سکتے ہیں جس طرح کی چیز آپ نے کرنی ہے اس میں میکس وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے آگے یہ اس کی بنا پورا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ کیسے اس کو استعمال کرتے ہیں مینیو اس کا سادھیہ ہوتا ہے اس کے فرنٹ پے اس کے بٹنز ہیں جس سے آپ اس کو یوز کریں گے ساڑھے تین کیجی تک یہ ایٹ اٹائم آپ کو اٹھا بنا کے دے گی گھوند کے دے گی یہ اوپر اس کا کور ہے یہ اس کا پورا باکس ہے یہ استعمال میں بہت آسان ہے یہ والی لیکن ایس کمپیر ٹو اگر دوسری دیکھا جائے وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کی کوپر کی ٹوٹل ہے موٹر اس میں موٹر لگی ہوئی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ویسٹ پوائنٹ کی ہے یہ ذرا اس کی ذرا کہہ لیں کہ سٹائلسٹ سے بنی ہوئی ہے یہ اس کا بٹن ہے اس کے نیچے مشین ہے یہ اوپر الگ سے یہ اس کا مکسر دیا ہوئے باول ہے اور اس کا پھر کور ہے کام ایک ہی ہوتا ہے یہ دیکھیں اس میں یہ مکسر لگا ہوا ہے پلاسٹک کا اس کے اندر آپ کو الگ لگ اس کے پارٹس بھی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی اس میں لگاتے ہیں تاکہ آٹا بڑے اچھے سے مکس ہو جائے ظاہری بات ہے پرائس زیادہ ہوگی تو کمپنی بھی بہتر ہوگی اور اس کی پرفارمنس بھی بہتر ہے یہ بارہ سے تیرہ ہزار میں یہ ویش پوائنٹ کی مل جاتی ہے اور وہ جو چار سے پانچ ہزار کی ہے وہ عبداللہ والی جو پہلے میں آپ کو دکھا چکا ہوں اس کے علاوہ لوکل برینڈز بھی ہیں اور بھی کافی کمپنیز ہیں این ایکس ہوگی اس طرح کی کافی کمپنیز ہیں جو یہ بنا رہی ہیں یہ اس کی موٹر ہے یہ بھی اس میں استعمال ہوتی ہے اس کا یہ سارے الگ لگ یہ بھی مکسر کے طور پر استعمال ہوتا ہے اسی میں لگتا ہے باؤل میں اس کے علاوہ برنٹیس کی بھی دو سال ہے آٹا آسانی سے اب آپ گھر میں گون سکتے ہیں آپ نے پانی ڈالنا ہے اور اس میں آٹا خوشک مکس کرنا ہے ڈالنا ہے اور یہ خود بخود مکس کر کے آپ کو دے دے گی اس کے بعد آپ ایزی لی روٹی میکر بھی مشین ہے اس پہ آپ اس کو وہ پیڑے جسے بولتے ہیں وہ لوگوں کے رکھ دیں گے پیڑے بنا کے تو وہ روٹی بکا کے دے دے گا نہائیت شاندار چیز ہے